بسم اللہ الرحمن الرحیم تمار ہیں جہاں حضرت کمیل ابن زیاد نخائی ہیں کون کون کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں لیکن سب سے زیادہ جلیل القدر حضرت مالک اشتر کیوں کیونکہ مولا نے اپنے تینوں جنگوں میں انہیں سے بس سالار بنایا مولا نے کبھی انہیں معذول نہیں کیا ان کو رپلیس نہیں کیا اپنے عہدے سے نہیں اتارا باقی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو عہدوں سے معذول کیا عثمان ابن حنیف کو بڑے بڑے جلیل القدر حضرت کمیل کو بھی نجو بلہ ہمیں خط دیکھی ان کو گورنر بنایا ہیتز کا وہاں پہ معاویہ نے حملہ کیا قبضہ کر لیا چیزیں لے گا چھین کے مولا نے خط لکھا کہے کمیل تم نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی انہیں بھی ڈانٹا ٹھیک ہے پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا سب کچھ واپس مولا میں نے سب کو دوبارہ ٹھیک کر دیا مولا نے کہا اب میں راضی لیکن واحد ہستی ہیں جنہیں کبھی مولا نے نہ ڈانٹا ہے نہ برا کہا ہے سب موجود ہیں سب کی کوئی نہ کوئی اصلاح کی ہے لیکن ایک ہے حضرت مالک اشتر اہلِ بیت علیہ السلام کے بعد جو مقام صحابہ رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں ان میں جنابِ سلمان ہیں جنابِ بذر ہیں جنابِ مقداد ہیں حضرتِ اممار ہیں لیکن اصحابِ امیرِ المؤمنین میں سب سے جلیل القدر دو جملے پیش کرنا چاہوں گا ان کی فضیلت کے اس کے بعد جب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے مطالق آجزی اگر پیش کر پایا اہزانی گرامی کون ہے تو تمہاری کی اشتر ہر جنگ میں مولا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے کوئی پتھر آئے گا میرے سینے پہ لگے گا مولا کو پتھر نہیں لگنے دوں گا کوئی تیر میرے سینے میں لگے جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے میں خون بہا دوں گا مولا کا پسینہ گرنے نہیں دوں گا آشق امیر الممنی بے انتہا چاہنے والے مولا نے ان سے مطالق جملہ کہا ہے جو بلا قطر اٹھا کے دیکھئے گا کلمات قصار تین حصے ہیں نا خطبات مکتوب اور کلمات قصار پہلے خطبے مولا کے خط ہیں اور تیسرا حصہ مختصر سینگ شورٹ سینگز کلمات قصار ان کلمات قصار میں حضرت مالک اشتر سے مطالق 484 سو اسی ہیں ان میں ایک حضرت مالک اشتر سے مطالق مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ مالک مولا جب بہت زیادہ تعریف کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اللہ فیکم القرآن تمہارے درمیان قرآن کی عصمت کو سمجھو اللہ اللہ پہلے دو مرتبہ اللہ کا نام لیں گے پھر اللہ اللہ فیکم الاعتام تمہارے درمیان یتیموں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا انہیں عزت دینا احترام دینا اس طرح سے بہت زیادہ چیزوں کو بیان کیا پھر جناب مالک اشتر کے کلمات قصار میں کہا اللہ اللہ یہ مالک اشتر کون ہے کانا اذا اذا کانا جبلن اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا کہ کوئی پرندہ اڑ کے اس کی بلندی کو نہ پہنچ سکتا اللہ اکبر بہت بڑا جملہ ہے اذا کانا سلدن اگر پتھر ہوتا مالک اشتر تو اتنا قیمتی پتھر ہوتا کہ کوئی اس کا پرائس نہ لگا سکتا انمول ہوتا پرائس لیس ہوتا پتھر اگر ہوتا مولا نے بہت تعریف کی ہے لیکن جو سب سے بڑا جملہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ حضرت مالک اشتر سب سے جلیل القدر ہیں اصحاب امیر المومنین میں سب سے ارہ جلیل القدر ہیں وہ کون سا جملہ ہے وہ یہ جملہ جو پیش کر رہا ہوں یہ جملہ مولا نے کسی کے لیے نہیں کہا حتی کسی امام نے کسی بھی غیر معصوم کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا کسی امام نے اپنے اصحاب میں کسی کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا جناب امیر نے جناب مالک کے لیے کہا کیا کہا کانا علی جب جناب مالک کی شہادت ہو گئی معاویہ نے خود کہا کہ علی کے دو ہاتھ تھے ایک میں نے سفین میں کار دیا تھا دوسرا ہاتھ میں نے آج کار دیا جب جناب مالک کی شہادت ہوئی زہر دلوائے تھا معابیہ نے زہر دے دی دھوکہ دے کے انہوں کو زہر کیونکہ وہ دلیر تھے شجاہ تھے بہت جنگ جو تھے بوڑھے تھے جوان نہیں تھے سفید پال تھے اشتر اس لیے کہتے تھے کہ ان کی جمل میں ایک تیر لگا تھا بھم کٹ گئی تھی اس لیے اشتر کہا جاتا تھا پٹکا بانکی اپنی کمر کو سیدھا کر کے جنگ کرتے تھے مقابلہ کرتے تھے یہ سب سے بڑا جو جملہ ان سے مطالق ہے جب معابیہ نے کہا نا کہ ایک ہاتھ میں نے کہا دیا سفین میں یعنی حضرت امار یاسر اور دوسرا ہاتھ میں نے آج کہا دیا یعنی مالک اشتر اور مولا نے گریہ کیا روئے کہ آج مجھے بہت صدمہ ہے کہ میرا مالک میرا جسپر تھا کیا جملہ کہا کہ سب سے جلیل القدر صحابی بنے وہ یہ جملہ جو پیش کر رہا ہوں مولا فرما دے مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی اللہ اکبر میں نے کسی کے لئے اتنا بڑا جملہ نہیں دیکھا کسی امام نے کسی اپنے صحابی کے لئے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کہے کہا جس طرح سے میں رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا سامنے کھڑا رہتا تھا خبردار کوئی تیر چلایا میں اپنے سینے پہلوں گا مالک میرے سامنے ایسے ہی تھے خبردار کوئی جناب امیر سے مطالق بات نہ کرے پہلے مجھ سے نبٹے شجاہ تھے مولا کے سپاسالار تھے جمل میں سفین میں نہروان تینوں جنگوں میں مولا کے فوج کے سپاسالار کمانڈر انچی مولا کی فوج کا کمانڈر بننا بڑا مشکل کام ہے کیوں میں نے سارا پیش کیا اس لیے آجزی میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا تقوی کی دوسرا جو زینہ دوسری جو سیڑھی ہے سیکنڈ سیپ ہے وہ ہے آجزی متقب بن ہی نہیں سکتا انسان جب تک اس میں آجزی نہ ہو ان کے ساتھ توازوں نہ ہو ہمبلنس نہ ہو جناب مالک اشتر کون ہے رنگ سیاہ تھا ان کا یمن کے رہنے والے تھے ڈاک تھے سکن ان کی ڈاک تھے کوفے میں گزر رہتے ایک عرب نے پتھر اٹھا کے ان کی پیشانی پہ مارا انہوں نے پلٹ کے دیکھا کچھ نہیں کہا چلے گا اس آدمی کے دوست نے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا ہے کہا کوئی کالا جا رہا تھا اسے مارا ہے کہا نہیں یہ مالک اشتر ہیں علی ابن بیطالب علیہ السلام کی فوج کے سپاہ سالار اب وہ گھبرانے لگا کہا ایسا تو نہیں ہے ابھی فوج لے کے آئے مجھے وہ جان سے مار دیں میں نے ان کو پتھر مارا کہا چلو میرے ساتھ معافی دلوا دیتا ہوں پاؤں پکڑ لینا رونا پینا آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ڈھونکی بھی ہوتے ہیں آدمی دیکھیں گے ویسے پاؤں پکڑ لیں گے کوئی دیکھیں گے کمزور ہے تو فوراں چڑھائی شروع کر دیں گے کوئی طاقت وہ ہے تو فوراں جھک جائیں گے آنکھیں انسان اسی کو دکھاتا ہے جس کے مطالق پتہ ہو یہ مجھے پلٹ کے آنکھیں نہیں دکھائے گا اسے آنکھیں نہیں دکھاتا جس کے مطالق پتہ ہوتا ہے میری آنکھیں نکال لے گا پتہ نہیں دوجہ ہے یا نہیں یہی میرا موضوع ہے آجزی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے ہاں کر جائے کہ جو تھوڑا سا بھی کمزور نظر آئے اور اس کے سامنے جھک جائے جو مضبوط نظر آئے نہیں تقوی یہ ہے کہ انسان توازوں سے پیش آئے اپنے سے کمزور کو بھی اپنے سے کمزور کے سامنے زوجہ کے سامنے بھی خاموش چیزیں آرام سے بات کرے بچوں کے سامنے بھی آج کل تو زوجہ ماشاءاللہ بہت تقدر ہوتی ہیں میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر ظلم کسی پہ بھی جائز نہیں کسی پہ بھی ظلم جائز نہیں حتیہ سب سے جو نچلا درجہ ہے ظلم کا کسی کو غصے سے آنکھ نکال کے دیکھنا آنکھ نکال کے انسان اسی کو دیکھتا ہے جو کمزور ہوتا تو اب ایک مرتبہ چلے کہاو میں معافی دلواتا ہوں دورنے لگے پوچھا اس سے پوچھا مالک کے دیکھا ہے کہ کون مالک مالک کے اشتر ابھی یہاں سے گزرے ہیں یہ وہاں پہنا تھا لباس پہن رکھا ہے سیاہ رنگ ہے پتھر ان کی بیشانی سے خون پہ رہا تھا کہاں اس طرف گئے ادھر گئے ادھر گئے پوچھتے پاسے دیکھا کہ بھی مسجد کے بہار ان کے جوتے رکھے کہ رک جاؤ لگتا ہے مسجد میں گئے ہیں مسجد کوفہ انتظار کر رہے تھے جیسے باہر آئے یہ آدمی پاؤں میں گر گیا مجھے معاف کر دے مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں میں نے آپ کو غلطی سے پتھر مار دیا تو جناب مالک کے اشتر نے کہا میں ابھی ابھی خدا کی بارگاہ میں دو رکت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا پروردگارہ اسے معاف کر دے یہ جانتا نہیں کہ میں کون نہیں پہنچا سکا وہ جو کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے میں آپ کو جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا وہ دنیاوی ورلی ان کی پوزیشن کی بات کر رہا تھا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں فوج کے سپاس حال آ رہے ہیں میں نہیں جانتا تھا جناب مالک کے اشتر اپنی آخرت کی عہدے اور منزلت کی بات کر رہے تھے پروردگارہ اسے معاف کر دے یہ جانتا نہیں میں کون ہوں جو علی سے اتنا قریب ہو سوچو خدا سے کتنا قریب ہوگا خدا کا مقرب ہے جو عائمہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو آجزی انسان کو ترقی دیتی ہے